اسلام علیکم دوستو میں ہوں اویس رضا دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل مولدان پیٹ سمیت کرتا ہوں دوست خریت سے ہوں گے اس وقت ہم مجود ہیں کبیر والا میں کور کرنے کے لیے آئے ہیں گرین جاوہ کا بریڈنگ فارم آئے ملاقات کرتے ہیں فارم کو آنر سے اس وقت ہم مجود ہیں دلشاد بھائی دلشاد بھی اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں دلشاد بھائی الحمدللہ دلشاد بھائی کیا دکھا رہے ہیں آج جی میں موروں کا آپ کو وزیٹ کراتا ہوں موروں کی آپ کو پوالٹ دکھاتا ہوں الحمدللہ میرے پاس تقریبا سارے ہیں اور جو پاکستان کی ایک نیاب قوالٹی ہے جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے تقریبا گرین جاوہ وہ ہمارے پاس ہے امپورٹڈ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ بیلیو بلیک ہے پائیڈ ہے وائٹ ہے سلور ہے اور کیمیو ہے تقریبا بائی سپیر لگے ہیں جی بائی سیٹ لگے ہیں موروں کے بچے بھی آویلی بھل ہوں گے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے جی دلشاہ بھائی فون نمبر بتا دے جی میرا فون نمبر ہے 0 345 4634 اس نمبر بھی میری ورس اپ ہے اس نمبر بھی مجھے کال بھی کر سکتے ہیں یہ مانشلہ سے وائٹ کا پیر ہے جی سیٹ ہے مائٹ مور کا کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور ان کے بچے بھی آویلی بھل ہے ایک لینک کر رہے ہیں اور ان کے جو بچوں کا جوڑا ہے وہ دس ہزار کا ہے ایج دو ماہ ہوگی اور ویکسینیٹڈ ہوں گے جی ہیلڈی ایکٹیو ہوں گے اور دلشاہ بھائی کیا یہ بڑا جوڑا فور سیل ہے مور ہوں گا جی آہ مل جائے گا جس بھائی کو چاہیے ہوگا وہ مل جائے گا ستر ہزار کا کیونکہ ابھی سیزن ہے جب سیزن آؤٹ ہوگا اس ٹائم میں اس کی جو پرائس ہے وہ ساٹھ ہزار ہوتی ہے پچپن ہزار جی دلشاہ بھائی ان کے بارے میں بتائیں یہ مانشلہ سے دوسرا سیٹ ہے چکس اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ویکسینیٹڈ کولٹی آپ دیکھیں جی ٹیل وغیرہ دلشاہت میں یہ بتائیں جو وائٹ مور ہے یہ مور کے اقسام ہے یا نیوٹیشن ہے یہ یہ اقسام ہے جی الویسے یعنی کہ اس میں نے موٹیشن تیار کی گئی ہے لیکن یہ خوبصورتی میں آتا ہے دلشاہت میں یہ وائٹ مور کتنی ایج میں بریٹ کے قابل ہو جاتا ہے یہ اگر آپ اپن رکھیں گھر میں تو یہ دو سال اور تیسرے سال میں ایک دے گا اگر آپ قید میں رکھتے ہیں تو پھر یہ دو سال آہ ان کے تین سال بات دے گا دلشاہت میں یہ بتائیں کہ اس کی فیمیل کی ایک کی ایوریج کیا ہے اور سال میں کتنے کلچ کرتی ہے یہ تقریباً ان کا سیزن جو ہوتا ہے یہ سیزن ان کا جن کے پہلے مینے میں شروع ہوتا ہے اور دوسویں مینے تک تقریباً جاتا ہے تو یہ تقریباً ایک فیمل جو جنگ فیمل ہو بھی وہ اسی سے نوے ایک دیتی ہے اور اس میں اگر میل آپ کے پاس بڑھا ہے نا یعنی کہ تین سالہ چار سالہ میل ہے اور فیمل آپ کے پاس ڈیڑھ سالہ ہے تو فیمل بریڈ کر جاتی ہے میل اگر چھوٹا ہے تو فیمل پھر بریڈ نہیں کرتی یہ مانچلہ سے وائٹ کا میل ہے اور پائٹ کی دو فیمل ہیں یہ کروسنگ میں لگایا ہے جو بچے آئیں گے وہ بھائٹ بھی آئیں گے اور پائٹ بھی آئیں گے اور درشاد بھائی ان کے بچوں کی کیا پرائز ہوگی بھائی دس ہزار پر پائٹ کے بچے بھی آئی کے برابری ہوتے ہیں اور کتنے مہینے کے ہوں گے دو ماہ ایج ہوگی جی ہیلتھی ایکٹو ہوں گے ویکسینیٹڈ ہوں گے جی جی درشاد بھائی اس کے بارے میں بتا ہے یہ مانچلہ سے بریو کا سٹر جی اور کوالٹی آپ چیک کریں اور ان کے جو چکس کی پرائز ہے وہ ہے آٹھ ہزار پر ایج دو ماہ ہوگی اور ویکسینیٹڈ ہوں گے جی درشاد بھائی ایک مہینے کا بچہ ہوگا تو اس کی کیا پرائز ہوگی ایک ماہ کا پہلے تو سیل نہیں کرتے کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے آگے جا کے کہیں ایکس پر نو جائے جیوی ڈر ہوتا ہے لیکن اس کی جو پرائز ہوگی وہ چھے ہزار پر ہوگی اور اگر کسی بھائی کو یہ سیٹ چاہیے ہوگا سیزن کے بعد تو آویلیبل ہوگا اور اس سیزن کے بعد اس کی جو پرائز ہوگی وہ 35000 سیٹ کی بلکل معقول پرائز یہ سیلور پائیڈ ہے جی سیلور پائیڈ کا سیٹ ہے اور ان کے جو چکس کی پرائیس ہے وہ ہے بارہ ہزار پر پائیڈ سے زیادہ ہوتی ان کی پرائیس ہے کیونکہ یہ تھوڑی خوبصورتیں میں زیادہ آ جاتا ہے تو ان کی جو پرائیس ہے وہ بارہ ہزار پر دو ماہ آئید ہوگی ویکسینیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ اور جو سیٹ ہوگا یہ اگر کوئی پائی لے گا تو نویہ ہزار کا دیچہ بھائی ہے اور بھی بہت سے فارم پر وزٹ کی ہے کسی نے تین فی میل کس نے چار فی میل لگا رکھی ہیں آپ نے دو لگا رکھی ہیں تھوڑا اس کے بارے میں بتا بھائی اس میں نا ٹرائو لگایا رہتا ہے جنہیں کہ دو فی میل ہے ایک میل اس صحیح ہے کہ ان کی جو فرٹیلٹی ہوتی ہے نا ایگ کی وہ صحیح آتی ہے اگر تین فی میلے لگائیں گے تو زیادہ تر ایگ خراب جاتے ہیں فرٹائل نہیں ہوتے بچے نے نکلتے ہیں یہ ماشلللل صاحب دیکھیں یہ بلیو کا مل ہے اور بلیو کی اور ایک وائٹ کی فی میل ہے اور ایک پوائد کی فی میل ہے پائیڑ کی جو فی میل ہے یہ پٹھی ہے یہ دو سال ہے یہ اس سے ریزلٹ کیا آرہا ہے ابھی ریزلٹ اس کے اگ گئے ہوئے ہیں جی دیکھیں کیا رزالٹ آتا ہے جی امید کیا ہے امید یہ ہے کہ بلیو کے بڑچے ہیں گے انشاءاللہ ماشلللللل سے ایک اور پیر سلور پائیڑ پائیڑ کا قولٹی آپ دیکھیں میل کی اور ان کے چکس کی پرائیس ہے بارہ ہزار پر بڑا سیٹ جو ہے وہ نوے ہزار پر گیا یہ بھی مشروع سے بلیو کا سیٹ ہے جی کولٹی آپ دیکھیں بلیو پائیڈ لیکن جو چکس کی پرائیس ہے وہ ہے آٹھ ہزار پر بلیو پائیڈ کے آپ کو پاس کتنے پیر مجھوڈ ہے بلیو پائیڈ میں ہمارے پاس تین سیٹ ہے جی اور بلیک شولڈر میں بھی تین ہے گرین جاوہ کے تین ہے اور وائٹ کے پانچ ہیں ٹوٹل ہمارے پاس جو لگایا ہوں وہ بائیس سیٹ ہے یہ سیلور کا جوڑا ہے ہی قولٹی آپ دیکھیں اور ان کے جو چکس کی پرائیس ہے وہ ہے بارہ ہزار پر دلچاط میں میں نے سننا ہے کہ جو اس کے بریڈ بغیرہ سٹارٹ ہوتی ہے لیں وغیرہ مارچ سے لگا کر مائی جون تک ہوتی ہے بھراب دس میں مہینے تک بتا رہے ہیں بھائی نہیں ان کی جو لیں شروع ہوتی ہے نا وہ پہلے مینے میں شروع کر لیتے ہیں مارچ میں تو ارلی بلے بچے آ جاتے ہیں ہاں جن کے اگر سیٹ نہیں چلتے تو ان کے پاس مارچ میں بریڈ آتی ہے لیکن اگر جو کسی کا یونگ جوڑا ہے سیٹ ہے نا وہ بھائی دس میں تک بریڈ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ نام دس میں مینے میں جو ایگ آتے ہیں نا وہ بچے جو ہیں وہ تقریباً سردی میں ایکس پیر ہو جاتے ہیں ٹھانڈ کی ویڈن سے لیکن یہ دس میں مینے تک بریڈ کرتے ہیں یہ مہشلر سے پاکستان میں یہ یونیک مور ہے گرین جاوہاں وہ ہے جی انگلینڈ برینڈڈ ہے اس کی قوالٹی آپ دیکھیں ٹیل دیکھیں نہیں اس کے بچوں کی پرائز کا بتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ چھاسٹھ ہزار کا جوڑا ہے جی ایج کتنی ایج تقریباً ہوگی ایک ماں کے لگ بھگ اور جو بڑا سیٹ ہے وہ تقریباً چار لاکھ ساڑ چار لاکھ کا ہے جی ایس کی ایوریج کم ہے جی کیونکہ یہ یونیک ہے اس کی بریڈ بھی کم ہے اس سے پاکستان میں بہت شارٹ ہے اس کی تقریب نیک سی مل دے گی بیسے پچیس اگر سیزن میں یعنی کہ فرٹیلٹی کتنی آتی اس پر کتنے بچے نکل دیں فرٹیلٹی اگر پچیس اگر دیں تو پندرہ بچے آتے ہیں یہ مہشل سے دوسرا جوڑا ہے جی گرین جاوہاں کا اب قوالٹی دیکھیں اور قوالٹی دیکھیں تیل دیکھیں یہ اس کی یہ ہماری ہوم بریڈ ہے یعنی کہ یہ اپنے بچے ہی روکے تھے انگلینڈ برینڈ کے دلشاعت بھائی اگر کوئی بھائی فارمنگ کرنا چاہے گرین جاوہاں کی تو یہ کیسا بزنس ہوگا بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی اور مور نہیں رکھ رہے آپ کہتے ہیں کہ بزنس کے طور پر تو گرین جاوہاں رکھیں بھائی میں گرانٹی دیتا ہوں کہ یہ رکھیں آپ کے پاس ایک بہت اچھا پروفٹ آئے گا اگر آپ لیتے ہیں بڑا سیٹ لیتے ہیں یا بچے لیتے ہیں رکھیں آپ اگر آپ کے پاس سیل نہیں ہوتے بھائی مجھے بتائیں مجھے بتائیں میں سیل کروا دوں گا اگر کسی کو نہیں مز رہے تو بھائی میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کو گرین جاوہاں کے بچے دوں گا دلشاعت میں ایک بار پھر بتا دیں کہ ایک فی میل ہم تھوڑا بزنس پونٹ آف یو سے دیکھتے ہیں کہ ایک جوڑے پر خارج کتنا آتا ہے اور وہ بریڈ کتنی کرتے ہیں ایک ساتھ میں کتنا منافق کمائے جا سکتا ہے بھائی تقریباً ایک فی میل جو ہے نا زیادہ سے ینگ ہو تیس ایک دے رہتی ہے لیکن آپ پچیس لگائیں پچیس میں سے دس ایک خراب ہو گئے پندرہ بچے ہیں پندرہ بچے آپ فیفٹی تھوزنڈ میں یعنی کہ جوڑا سیل کریں تو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے بنتا ہے ایک سال کی جو پرافٹ ہے ایک جوڑے کی یعنی کہ ایک نر ایک مادہ اگر اس کے ساتھ ایک اور مادہ لگائی جائے تو پندرہ لاکھ روپے بنتے ہیں اس کا یہ پرافٹ ہے اور اس میں یہ خرچہ خرچہ تقریباً آپ پورے سال کا دس ہزار روپے لگا رہے ہیں یہ ان کا خرچہ ہے جی باقی یہ کہ آپ رکھیں اس فیلڈ میں آئے انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا کیونکہ ایک مور جو ہے وہ نیاب ہے خاص طور پر گرین جاوہ یہ پاکستان میں بہت کم ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور اس میں بھی کولٹی ہیں رکھنی ہے تو قوالٹی رکھنی ہے اس کی جو میں نے شانے وہ گردن ہائٹ ہے اور اس کی جو جن کے پنجے پاؤں وہ بلیک ہونا چاہیے یہ اس کی مین جو فاکس ہے وہ بلیک ہونا چاہیے اور اس کا جو سارا کا تاج ہے وہ بالکل وکار ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے کھلانے ہونا چاہیے یہ مجھوڑا سے تیسرا جوڑا ہے جی گرین جعبا کا کولٹی آپ دیکھیں امپورٹڑ کا ہے اس کے پاؤں میں آپ رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں رنگ بھی لگا ہوگا اور ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ اچھا سٹھ ہزار پر ہے جو بھائی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا ریکمینڈ کریں گے بچے لے کے پانے یا بڑے بریڈر جوڑے لے کے وہ فارم میں چھوڑیں بھائی اگر کوئی بندہ یعنی کیا فوڈ کر سکتا ہے پھر تو اپنا وہ بڑا سیٹ لگا لے نہیں تو وہ بچے لے بچے لے وہ اپنے محول میں اڈجیسٹ کرے تو پھر ان کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہوگا کیوں اس کی وجہ یہ کہ اس محول میں اڈجیسٹ ہو جائیں اور وہ اپنے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور زیادہ بریڈر لے سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو یہ بڑا جوڑا چاہیے ہوا تو مل جائے گا نہیں گرین جاوہ کا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ تین ہی جوڑے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کی امپورٹ بھی بانتا ہے بہر سے آپ بھی نہیں رہے اس وجہ سے تو بچے مل جائیں گے یہ بتائیں کہ یہ جو جوڑا ہوتا ہے یہ کتنی سال میں جا کے بریڈ کے قابل ہو جاتا ہے گرین جاوہ جو ہے یہ چار سال چار سال میں بریڈ کرتا ہے اور فی میل فی میل دو سالہ بھی بریڈ کر جاتی ہے یہ مارشلس کے کیمیو کا سیٹر ہی بریڈر سیٹر ہے اس کی ایک والٹی آپ چیک کریں انہیں کہ چکس کی پرائیس بارہ ہزار رفے دو ماہ ایج ہوگی جی اور جو بڑا سیٹ ہے وہ تقریباً ستر سے سیزار میں چل رہے ہیں سیزن میں جب سیزن آوٹ ہوتا ہے اس ٹرم تقریباً پین سٹھ سے ستر ہزار درشاد بھئی جس طرح سے گربیوں کا موسم میں آپ کیا دے رہے ہیں ڈائیٹ میں ڈائیٹ میں تقریباً ہے گلوکوز استعمال کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جو میڈیسن ہوتی ہے پینے ڈال وہ ہفتے میں ایک بار استعمال کروا رہے ہیں پاکے پانی دو ٹائم ڈال رہے ہیں کے سائز کیا دے رکھا آپ نے کے سائز تقریباً ہے آہ آٹھ بھائی آٹھ یہ مانشلہ سے دوسرا سیٹ ہے کیمیو کا بریڈر سیٹ ہے اور چکس کی پرائیس جو ہے وہ تاس ہزار پہ ہے دو مہین ایج دو مہین ایج دو ماہ ہوگی اور ویکسینیٹڈ درشاد بھی یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مور فارمین کا انڈ ہے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے آہ نہیں بھائی جس نے بھی آپ کو بتایا نا اس نے آپ کو غلط بتایا ہے اس کی وجہ یہ کہ ابھی الحمدللہ ہمارے پاس تو مال پورا نہیں ہو رہا اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور یہ اوورال پاکستان میں یعنی تقریباً ایسے ہی ہے کیونکہ مور ایک خوبصورتی میں آتا ہے اور ہر بند اس کو لائک کرتا ہے اور اتنی ان کی کوئی پرائیس زیادہ نہیں ہوتی اور یہ ہر بند اپنے گھر میں شوق یہ رکھنا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر بیعت زیادہ جاتے ہیں امپورٹ ہوتے ہیں دلشاد بھائی اپنی لوکیشن بتا دے جی جو میری لوکیشن ہے وہ ہے کمبیر والا اس فرم کی جو مور اور اس میں بھی پیجن رکھے ہوئے ہیں اس کی لوکیشن کبیر والا سیٹی ہے دلشاد بھائی کیا ویزرڈ علاو ہے جی برگل علاو ہے جی صبح سے لے کے تقریباً چھے ساتھ بری تک شام کو جو بھائی بھی آنا چاہے موسٹ ویلکم ویزرڈ کرے ہیں دلشاد بھائی جو آپ کے پاس نہیں آسکتے کیا ان کے لئے کارگوہ آویلیبل ہے جی الحمدللہ اوورال پاکسان میں کارگوہ آویلیبل ہے فون نمبر بتا دیں فون نمبر ہے 0300 454 634 اس نمبر میں میری ورساپ ہے اس نمبر میں میری کال بھی کر سکتے ہیں دلشاد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے قمتی وقت آپ سے ملیتے ہیں اجازت انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ